دھارہ تین سو ستر ختم کرنے کے فینسلے نے پردھان منتری نریندر موڈی اور گرہ منتری عمیت شاہ کو لوگ پریتا کی بلندی پر پنچا دیا ہے سرکار کے گٹھن کے ایک مینے کے بیتر تین طلاق اور دھارہ تین سو ستر جیسے بڑے نرنے لے کر موڈی سرکار نے اپنے ارادے جتا دیے ہیں اس کے ساتھ ہی نریندر موڈی کے اگلے قدم کے بارے میں کیاس لگائے جانے لگے ہیں کہا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی سرکار اب سب ہی ناغریکوں کے لیے یونی فارم سیول کورڈ کی طرف قدم بڑھا سکتی ہے آج ہم یونی فارم سیول کورڈ کے الگ الگ پہلوں پر چرچہ کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں موڈی سرکار کے کام کاج پر اپنی ٹپنی بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں دوستو نریندر موڈی سرکار کے پہلے پانچ سال آرتھک صداروں کے نام رہے نوٹ بندی جی ایش ٹی اور بینامی سمپتی ادھینیم اس کے پر موک ادھارن ہے عام چناب میں ووٹرز نے بھاجپا کو پہلے سے زیادہ سیٹے دے کر نریندر موڈی سرکار کے ان فینسلوں پر مور بھی لگا دی اپنے دوسرے کاریکال میں پردھان منتی نریندر موڈی نے قانونی صداروں کا کام ہاتھ میں لیا ہے سرکار کے گٹھن کے ایک مینے کے بھی تر بھارتی رائنیتی کے تین طلاق اور دھارہ تین سو ستر جیسے میتھک توڑ کر نریندر موڈی نے اپنے ارادے صاف کر دیے ہیں مانا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی سرکار کا اگلا قدم یونی فارم سیول کورڈ کی طرف بڑھ سکتا ہے دوستو وکشت پشمی دیشوں میں سبھی ناغریکوں کے لیے سمان ناغریک قانون ہوتے ہیں جن کے تحت ویواہ، طلاق، بچے کے گود لینے اور سمپتی کے اترہ ادھکار کے معاملوں کو نبٹایا جاتا ہے لیکن اجادی کے ستر سال بعد بھی بھارت میں ایسا کوئی قانون نہیں بن سکا جو سبھی ناغریکوں پر سمان روپ سے لاغو ہو سکے بوٹ بینک کی سنکیرن راجنیتی کے چلتے مسلم سماج کو پرسنل لاکی سوجہ دی گئی اس کے چلتے مسلم سماج کی محلاؤں کے ادھکاروں کا حانن ہوتا رہا بھاجپا شروع سے ہی مداتوں کو یونی فارم سیول کورڈ لاغو کرنے کا وعدہ کرتی آ رہی ہے یونی فارم سیول کورڈ کی نیو بھارتیہ سویدھان میں ڈال دی گئی تھی سویدھان سبا میں یونی فارم سیول کورڈ پر وشتار سے چرچہ بھی ہوئی تھی لیکن عام سہمتی نے بن پانے کے قارن یونی فارم سیول کورڈ کو سویدھان کے انوچید چوتالیس کے تحت راجعہ کے نیتی نردیش تتووں میں شامل کر لیا گیا انیس سو انچاس سے انیس سو چوپن کے بچ یونی فارم سیول کورڈ پر ٹیک ہی بھیس ہوئی اس سمیہ کے پردھان منطری جوہارلال نیرو یونی فارم سیول کورڈ کے پکش میں تھے لیکن وہ سب ہی کو منع پانے میں کامجاب نہیں ہو سکے تھے پر اینام سب روپ جوہارلال نیرو کو ہندو کورڈ بل پاس کر کے ہی سنتوش کرنا پڑا ہندو کورڈ بل سکھ جین اور بود دھرم کے ناغرکوں پر بھی لاغو ہوتا ہے یونی فارم سیول کورڈ نا لا پانے پر دیش کے پہلے قانون منطری ڈاکٹر بھیم راب آمبیٹ کر نے نیرو سرکار سے ارتفع دے دیا تھا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یونی فارم سیول کورڈ کا ویرود آخر کیوں ہوتا ہے دراصل بھارتیہ سویدان کے انوچید 29 اور 30 الف سنکھکو کو اپنی سنسکریتی اور دھارمی کریتی رواجوں کے سنگرشن کا ادھکار دیتا ہے وہ اپنے مجھب کے حساب سے سکشن سنشتاؤں کا سنچالن کر سکتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ یونی فارم سیول کورڈ کو اپنی دھارمی اجادی میں دخل مانتا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ تین طلاق اور بہو ویواغ کو جاری رکھنے کے پکش میں تھا لیکن سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد سرکار نے قانون بنا کر ترنت تین طلاق کی قریتی کو ختم کر دیا بھارتیہ سماج میں ستی پرسنل کی قریتی کو ختم کر بدھوہ ویواغ کو مانتا دلانے کے لیے راجہ رام مون رائے اور عشور چندر ویدیہ ساگر جیسے سماج صدارک آگے آئے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلم محلاؤں کو ترنت تین طلاق اور حلالہ جیسی گھنونی پرسنل سے مختی دلانے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا سبھی مسلم بدھی جیوی ان پرتھاؤں کو اسلام کے خلاف ماننے کے بعد بھی جاری رکھنے کی وقالت ہی کرتے نجر آتے تھے اگر نریندر مودی سرکار یونی فارم سیول کوڈ لاتی ہے تو یا مسلم محلاؤں اور مسلم سماج کو پرکتی کی طرف لے جانے والا ایک بہت بڑا قدم ہوگا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد